بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہا کا نابدو و ایہا کا نستائی میں آقا شرف مانجی گوڑ پانچوں آج رمضان شروع ہو چکا ہے سب بہن بھائیوں کو میر طرف سے رمضان مبارک آج کی جو یہ ویڈیو ہے یہ بھی پیرزادہ مشتبہ صاحب کی ہی نوازش ہے کہ انہوں نے اپنی قیمتی چیزیں ہمیں بتائی ہیں جو میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں تو آج کسی پر تنقید نہیں ہے اصلاحی ویڈیو ہے یہ فارم پر مسیبتیں نہیں نفع بخش جانور پالیں یعنی کہ جو ایسے جانور پالیں جو مسیبت نہ ہو نفع دیں اس میں کیا ہے جانوروں کی چھانٹی جسے ہم کلنگ بھی کہتے ہیں یہ ایک بہت ہی اہم نکتہ ہے جو فارم کی ترقی میں رکاوٹ بنتا ہے اور ہم اسے فارمی میں اہمیت نہیں دیتے کافی عرصہ قبل میرے ایک بہت پیارے دوست ان کے فارم گائے اور بھینسوں کا فارم کا اتفاکن چکر لگا دیکھ بھال کرنے کے بعد بندے سے پوچھا سناو کیسے ہیں جانور اور جانور کتنا دودھ دو وقت کا دے رہے ہیں اس کے جواب نے مجھے چونکا دیا اس وقت اس نے جتنا بھی دودھ بتایا میرے حساب سے ان کی تعداد اور خورا کے حساب سے مالک کو صرف دس فیصد تھا سوچا کہ وجہ مالک کے حساب سے پتا چلے گی مالک کے آنے پہ پتا چلے گی جب وہ پہنچ گئے تو ان سے پتا چلا کہ یہ بھینس بڑے ملک صاحب کی پسندیدہ بھینس ہے اور یہ پسندیدہ بھینس کی بیٹی ہے اور تین سال سے بچہ نہیں دیا فلاگ گائے آپ کے بھائی کی سب سے پسندیدہ گائے ہیں لیکن تین تھراب ہونے چکے ہیں شاید آپ کو یقین نہ آئے کہ ایک بھینس بھی ایسی نہیں تھی جس کے چاروں تھن بھینس بھی ایسی تھی جس کو چاروں تھن نہیں تھے تو اس طرح ایک بیٹی کے لیے اس کو عرصہ درہ سے سنبھالا جا رہا تھا غرض کے سالم جانور مجھے شاید ہی کوئی نظر آیا ہو سب جانور اپنی نسل اور مقام اور حسن بھی شاید رکھتے ہی ہوں لیکن جو ان کا کام تھا وہ نہیں کر رہے تھے اس دن میں نلامیوں اور کلنگ کے بارے میں جو چھانٹی کا مطلب سمجھ آیا کہ کیوں کیا جاتا ہے کیوں کرنا چاہیے ترکی یافتہ فارمرز یہ سب اہم کام چھانٹی ہی کہوتی ہے تو میں نے یہ سکھا کہ جانور لینا مشکل نہیں ہوتا بلکہ اسے سنبھالنا مشکل کام ہوتا ہے تو ہم کیوں ایک آسان کام چھوڑ کر مشکل کام کرنے لگ جاتے ہیں چھانٹی یا کلنگ گوٹ فارمن خصوصاً بریڈنگ پر فارم پر درجہ بدرجہ کن بنیادوں پر کی جانی چاہیے چند چیزیں میں ارض کر دیتا ہوں نمبر ایک سب سے پہلے بڑے جانور کو فارم سے سیل اوٹ کر دینا چاہیے کلنگ کر دینا چاہیے ان کو بیج دینا چاہیے نمبر دو پھر صحت نہ بنانے والے جانور یعنی وہ جانور جو کھاتے سب کے ساتھ برابر ہیں لیکن کبھی موٹے تازے نہیں ہوتے نمبر تین صحت مند جانور لیکن ہر چھوٹی موٹی بیماری کا جن پر حملہ ہوتا رہتا ہے اکثر ڈاکٹر ان چند جانوروں کی وجہ سے آنا آتا ہے اور یعنی کہ کمزور قوت مدافعت والے جانور کو بھی سیل کر دینا چاہیے نمبر چار کم دودھ یا ہوانے کے مسائل یا خراب تھنوں والے جانور کو سیل کر دینا چاہیے جس کو سادو کا مسئلہ ہو جاتا ہے کسی کا ایک تھن چھوٹا ہے ایک بڑا ہے کسی کا تھن ایک نہیں ہے یا دونوں میں پرابلم ہے اس طرح کے جانور کو سیل آؤٹ کر دینا چاہیے کم بچے دینے والے یا دیر تک حاملہ نہ ہونے والے بکریوں کو بھی سیل آؤٹ کر دینا چاہیے کیونکہ جو ایک بچہ دے تو اس کا بھی فائدہ نہیں ہے اور جو کافی دیر تک حاملہ ہی نہ ہو اس جانور کا بھی فائدہ نہیں ہے تو جانور ہمیشہ وہی رکھیں جو دو سے تین بچے کم از کم دیتا ہو اور جلدی پریگنٹ ہو جاتا ہو اس سے ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے ایسے جانور جو اکثر بغیر بیماری کے بغیر کسی وجہ کے کھانے پینے میں رغبت نہیں رکھتے یعنی نخرے یا کم کھانا جبکہ ان کی صحت کا کوئی مسئلہ بھی نہ ہو دوسرے جانور کو بہت تنگ کرنے والے جانور جو اکثر فارمرز فارم پر موجود ہوتے ہیں یعنی دوسرے جانور کو کھانے بھی نہیں دیتے اور حاملہ بکریوں کو مارتے ہیں بلکہ کچھ تو اتنے سخت عادی ہوتے ہیں کہ وہ زندگی میں خود اتنے بچے یا نفع نہیں دیتے جتنے دوسرے جانور کو حمل گرا دیتے ہیں اپنی اس کبھی عادت کی وجہ سے یعنی کہ اگر کوئی بکری آپ کی پریگنٹ ہے بچے دینے والی ہے تو یہ جانور ان جانوروں سے دور رکھنا چاہیے کہ خدا نہ خاصتہ اگر اس کو ٹکر مار دی اگر اس کو کچھ کہہ دیا تو اس نے اپنے بچے جو ہے نا وہ ڈروپ کر دینے ہیں اتار دینے ہیں اس نے یعنی کہ ابورشن کر دینا ہے ایسے جانوروں کو بھی نہیں رکھنا چاہیے نمبر ساتھ جن جانوروں کو پیٹ کے کیڑوں کا باقی جانوروں کی نسبت زیادہ مسئلہ رہتا ہے ان کو بھی سیل آؤٹ کر دینا چاہیے نمبر آٹھ باقی جانوروں کی نسبت سردی اور گرمی میں زیادہ تنگ رہنے والا جانور یعنی موسمی تبدیلی نہ برداشت کرنے والا جانور کو بھی فارم سے ختم کر دینا چاہیے بیش دینا چاہیے اس کی الٹرنیٹ ان جانوروں کی قدمت سے دوسرا جانور لے آنا چاہیے ان سب قسم کے جانوروں کی تبدیلی کے بعد فارم کی حالت اور نفع میں انشاءاللہ خاطر خواہ اضافہ کے ساتھ ساتھ جانور بھی خوبصورت ہو جائیں گے پریشانیاں بھی کم ہونے کے ساتھ ساتھ آئندہ آنے والی نسلوں میں ان مسائل کا قدرتی طور پر خاتمہ ہو جائے گا ان مسائل کو نہیں دیکھنا پڑے گا اگر فارم یہاں تک پہنچ جائے تو اس کے بعد مزید کلنگ یعنی کہ مزید چھنٹی اچھے لیول پر آ جاتی ہے جس میں رنگ آج کل بہت دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس رنگ کا جانور چاہیے اس طرح کا ہونا چاہیے جسامت پیداوار حسن حسن ہونا چاہیے جی جانور میں اور بہت سی چیزیں یعنی کہ زیادہ نر دے یا زیادہ مادہ فارم کے مقصد اور قسم کے مطابق بچے دینے والے نسل سنگھوں گردن ہوانے کی بناوٹ وغیرہ وغیرہ شامل ہے ایک ٹارگٹ یہ بھی رکھا جا سکتا ہے کہ مثلا آپ کے پاس جتنی بھی بکرییاں ہیں جن کا دودھ فی بکری آدھا کلو سے تین کلو یومیاں تک ہے تو جون جون گھر کی پتھیں ساتھ ساتھ ملتی جائیں گی سب سے کم دودھ والی بکرییں نکالتے جائیں یعنی کہ جس کا آدھا کلو دودھ ہو جس کا کلو دودھ ہو جس کا ڈیڑھ کلو دودھ ہو تو انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ سب بکرییاں تین کلو یومیاں یا اس سے بھی زیادہ دینے والی بکرییاں آپ کے فارم پر موجود ہوں گی ایک نسل کی ہوں گی ایک قد کی ہوں گی ایک ہائٹ کی ہوں گی ایک جو ہے وہ ہوانے کی ہوں گی یہ قربانی والے جانوروں میں بھی اسی طرح ہو سکتا ہے کہ باقی سب جانور کو آپ پروپرلی دیکھیں کہ کون سا جانور کتنا فٹ کام کر رہا ہے تو ان باقی سب طریقوں کے کلنگ کے باوجود کے بعد بھی روزانہ کی بنیاد پر نظر رکھی جائے کہ خوراک برابر کھانے کے بعد کوئی جانور اگر باقی جانوروں کی طرح وزن نہیں اٹھا رہا تو اسے فروخت کر کے اسی رقم سے جانور تبدیل کر لیا جائے تو منافع کسی حد تک اضافہ کیا جا سکتا ہے تو جتنے بھی جانوروں کی یہ آپ نے یہ فارمنگ میں یہ کلنگ کرنی ہے یہ آپ کو کرنی چاہیے یہ دیکھنا چاہیے یہ نہیں ہے کہ یہ جی میرے فلان بھائی کی نشانی ہے یہ میرے فلان بندے کی نشانی ہے یہ میرے بچے کو بہت پسند ہے ان چیزوں سے بالا تر ہو کر ہمیں اپنی فارمنگ کرنی چاہیے تو پھر ہی ہم کامیاب فارمرز بن سکتے ہیں کامیاب دکھنے والے بن سکتے ہیں اللہ کریم آپ تمام بھائیوں کے جان و مال میں خوب برکتیں عطا فرمائے پیرزادہ مجتبا صاحب کے لئے بھی دعا فرمائیے گا میرے لئے بھی دعا فرمائیے گا کہ اللہ پاک اس بابرکت مہینے کے صدقے ہمیں اپنے مال و جان جانوروں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہم پر اس مہینے اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر میں آکاش اشرف اللہ حافظ